میں تو انجداروں پہ بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں کہ یہاں کے سیولائزیشن میں یہاں کے کلچر میں یہاں کے ثقافت میں جب یہ زندہ ثقافت تھی اس وقت یہاں پہ بہت موسیقی تھا کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں کہ انسٹرومنٹس بھی نکلے ہیں ڈانس بھی تھا ہم نے ظاہر ہے ڈانسنگ گرل کا فگر دیکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سٹیچوز ہیں جو ڈانسنگ پوزز میں ہیں یوگا کا پوز ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی ڈیویلپٹ کلچر تھا بہت ہی ڈیویلپٹ سیولائزیشن تھا اور آرٹس آف انہوں نے لطیفہ یہاں میں بہت اہم تھے یہاں کی زندگی میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں انہیں ساری چیزیں کو لے کے میں نے ایک ڈانس ڈراما بنایا تھا جس کا نام انہیں لکھا تھا سانگ آف مہنجدارو اور وہ اسی لئے میں نے کیا تھا کیونکہ جب میں ڈانس کرتی تھی لو کہتے تھے تمہارے ڈانس کا اس دھرتی سے کوئی تعلق نہیں اس دھرتی میں نے دکھایا کہ یہ دھرتی میں یہ ساری چیزیں اس وقت سے تھیں جب مہنجدارو سیولائزیشن زندہ سیولائزیشن تھا اور بیچ میں ایک بریک آتا ہے کٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بہت ڈھونٹے ہیں رکس موسی کی کافی کم ہو گیا ہے سندھ میں تو میں تو چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کو ہم ریوائیت کریں ہم اپنی تاریخ کو اکنالج کریں اور جو سب کچھ ہم نے حاصل کیا ہے مہنجدارو سیولائزیشن سے اس کو اپنائیں ف край آمنی میں جو سب کچھ ہماریت کریں اور ع 득ے